لا تشرک باللہ شیئن ان قتلتا و حرکتا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کچھ بھی ذرا سا بھی چاہے تو میں قتل کر دیا جائے بعض محدثین نے قتلتا لکھا ہے قتلتا چاہے تو میں قتل کر دیا جائے اور بعض محدثین نے اس کو باب تفعیل نے لے کر پڑھا ان قتلتا جب قتلتا پڑھ دیا جائے تو اس معنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے ان قتلتا چاہے تو میں قتل کر دیا جائے لیکن اگر یہ پڑھا جائے ان قتلتا تو اس کا ترجمہ ہوگا چاہے تو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے قیمہ قیمہ کر دیا جائے ایک تو یہ ہوتا کہ تمہاری گردن اڑا دی گئی قتل کرنے کے بعد تمہارے جسم کو قیمہ قیمہ کر دیا جائے بوٹی بوٹی کر دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یہ کروا لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اوہررتا یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے چل جانا گوارہ کر لینا لیکن ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر ہم جنگل میں فس جائیں ذرا غور کیجئے گا کبھی اگر ہم جنگل میں فس جائیں اور چند لوگ مجھے گھیر لیں لاتھی ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہو کھنجر ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ مجھ سے یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر اللہ کو مانتا ہے کہاں اللہ کا انکار کر اللہ کو ماننا سے توبہ کر اللہ کو ماننے سے انکار کر بول میں اللہ کو نہیں مانتا ہو تب میں تجھے چھوڑوں گا اور آئے اللہ کے رسول اللہ کا انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں اگر اللہ کا انکار نہ کروں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے قتل کر دیں گے ایسی صورت میں میں اپنی جان بچاؤں یا نہ بچاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سیدھا سا ایک جواب دیا اگر غور سے سنو اگر وہ تم سے صرف اللہ کا انکار کرائیں لاتھی ڈنڈے کھنجر چاکو بلپ تلوار ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کر اللہ کا انکار کرائیں اور اللہ کا انکار کرانے سے تجھے چھوڑ دیں تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لیں یہ شرک نہیں ہے یہ کفر ہے اللہ کا انکار کر رہے ہو اللہ کا انکار کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا اپنے آپ کو اللہ کا انکار کر دینا گھر پہ آنا پھر سے کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ تمہاری جان بچ جائے گی لیکن شرک مت کرنا صحابی نے کہا اللہ کے رسول شرک کیا ہوتا ہے اللہ کا انکار کرانے ہیں کیا یہ شرک نہیں ہے آپ نے کہا نہیں یہ کفر ہے تو کہا شرک کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اللہ کا انکار کرائیں تو انکار کر کے جان بچا لینا لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے سجدہ کر جنگل میں اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے سجدہ کر یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے معبودانِ باطلہ جن کی ہم پوجہ کرتے ان کو سجدہ کر اگر وہ یہ کہیں اللہ کا انکار کرا کے اگر تیری جان بچ رہی ہے تو اللہ کا انکار کر دینا لیکن اگر وہ یہ کہیں مجھے یا میرے مالک کو یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے معبود کو سجدہ کر تو پھر تم ہرگز سجدہ مت کرنا چاہے وہ تمہیں قتل کر دیں مار دیں یا جلا دیں ٹکلے ٹکلے کر دیں کیمہ کیمہ بنا دیں تمہارا اپنے آپ کو جلا لینا بوڈی بوڈی کرا لینا ٹکلے ٹکلے کرا لینا لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا سمجھ گئے شرک کسے کہتے ہیں مٹی کی بنی ہوئی چوکھٹوں پہ سجدے کرنے والوں اور ہمیں ہی جیسے مٹی میں دفن رہنے والے کسی انسان کے سامنے اپنی عزت و عبرو کا جنازہ نکالنے والوں تمہارے لیے مسلم شریف کی حدیث کافی ہے سوچو کیا پیغام ہے اس حدیث کیا حضرتِ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لذل منعظیم آئے میرے لختے جگر آئے میرے بیٹے کبھی اللہ کے ذات کسی اور کو شریک مت کرنا ان الشرک لذل منعظیم شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے ظلم میرا حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ مجھ پر ظلم ہے حبادت کرنا اللہ کا حق ہے سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے یہ اس کا حق ہے دعا اس سے مانگی جائے یہ اس کا حق ہے لیکن یہ حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ اللہ پر سب سے بڑا ظلم ہے اور اسی کو شرک کہا گیا اور شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا بیچ میں ڈشٹر پریں گے تو کیسے کام چلے گا آپ لوگ خاموشی سے ڈالتے جائیے بھائی جو کوئی جھولی میں ڈالنا جس مقصد سے جلسہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عجر عظیم سے روازے ڈالیں گے اصل میں ہم لوگوں نے جلسوں کو یا تقدیروں کو خطاب کو عبادت نہیں سمجھا اللہ کے رسول جب کوئی واضح نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے جب تک ہم سن رہی ہے عبادت ہے اور عبادت میں بولا نہیں جاتا عبادت میں ہاتھ پیر نہیں چلائے جاتے وہ اپنے سروں کی مکھیاں بھی نہیں اڑایا کرتے تھے ہم نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا ہے مزاج ہم سمجھ نہیں رہے بہرحالہ آپ کے ہاں کا چلن یہی ہے تو کریے ہم روکیں گے بھی نہیں کیونکہ جس مقصد سے جلسہ ہو رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہونا چاہیے ڈالتی جائیے چھپکے سے جو بھی آپ دے سکیں تو پہلی چیز شرک جو اللہ تعالیٰ کو برداشت دے آپ ہی ایک فیصلہ کریں اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں آپ ہی ایک فیصلہ کریں آپ دلی رہتے ہیں اور آپ کا یہ علاقہ کیا ہے بشٹم نگر ڈیسٹک ڈیسٹک مالدہ مالدہ بشٹم نگر سے کوئی آدمی آپ کا یہاں کا کوئی آدمی دلی رہتا ہے میں دلی رہتا ہوں میں بشٹم نگر کا ہوں اب بشٹم نگر سے کوئی آدمی دلی گھومنے آیا اور میں ایک سال سے چھ مہینے سے دلی ہوں میری ماں بہنے ذرا سنے اس واقعے کو اب ہم نے دیکھا یہ تو ہمارے بشٹم نگر سے آیا ہوا ایک آدمی ہے بشارہ یہ تو گھومنے آیا دلی کی کت و مینار فلا فلا چیزیں گھوم ہیں اب جا رہا ہے تو میں نے کہا بھائی تم جا رہے ہو گھر تو میرے گاؤں میں میرے علاقے میں میری بیوی کو ہم ایک سالی دے رہے ہیں خرید کر تم اس کو دے دیں میں نے پہترین دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار کی ایک سالی خریدی اپنی بیوی کے لیے اور اس آدمی کو دے دی کہ بشٹم نگر جا ہی رہے ہو میری بیوی رہتی ہے تم اس کو دے دینا جب وہ آدمی سالی دینے کے لیے اس کے گھر آیا بیوی نے دروازہ کھولا لیجی آپ کے ہس بینڈ نے آپ کے شوہر نے آپ کے لیے سالی بیجی ہے یہ لیجی تو سالی لے کر اور دیکھ کر بیوی کو کس کی تاریف کرنا چاہیے ایمانداری سے بتائیے کس کی تاریف کرنا چاہیے شوہر کی ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں دیکھئے ادھر بھی کما رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں بھول رہے ہیں لیکن بیوی بجائے شوہر کے ساڑھی لانے والے کی ہی تاریف کرنے لگے اور گھر کے دروازوں کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی کھول دے کمین سر آئیے excuse me بیٹھئے چائے لائے پھلانا شروع کر دے آپ بہت اچھے ہیں آپ اتنی دور سے ہمارے لئے سالی لے کے آئے ہیں آدمی نے دی لے کے تو آپ ہی آئے ہیں اور ساری تاریف اور سارا شرے اپنے اس لانے والے کو دینے لگے ایمانداری سے بتائیے شوہر کو جب یہ بات کا پتہ چلے گا تو وہ برداشت کرے گا چھڑے ڈائن مہنت ہم کریں مزدوری ہم کریں کمائیں ہم اور یہاں سے بھی ہم بھیجت تجھے اور تاریف کر رہی ہے تو سالی دینے والے کی وہی سے بیٹھا بیٹھا کہے گا طلاق 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 اور موڈی جی کا بنایا ہوا نیا قانون کہے گا تین سال کی سزا آپ اپنی چھوٹی سی اپنی بیوی کی چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے سالی دی آپ نے اور تاریف کر رہی ہے وہ لانے والے کی آپ اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے اور دلی بمبئی بیٹھے ہوئے طلاق 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 کا فرمان جاری کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی